اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے جہنمی عورت کی ایک نشانی کیا ہوگی آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمینڈ کریں دوستو اور اشتارہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی بات ہے فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازتی تو چینل کوئی بھی سبسکرائب کریں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کی الفاظ سنی آپ نے فرما تین لوگ آئیسے ہیں جہنمی جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھوں گے کہیں اس میں سے ایک تین ہے ایک بتا رہا ہوں سے اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوں گا ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی مطلب اتنا چست کپڑا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائیں گا آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میرا خطاب ان سے ہی نہیں امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گئے لباس کا ایک تو پردہ برخہ پورا غائب ہے اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں سلیکس کے پیجامے پہنے کے ہوئے لڑکیاں باہر نکلیں سلیکس جو کہ اتنا چمر جاتا جسم سے ایک تو انہائجنیک ہے نقصان دے سکین کے لیے پھر بھی بیرال فیشن سب پہنے ہوئے تو ہم کیسے پیچھ رہیں گے جو حرکت کریں گا وہ کریں گے ہم تھوڑی پیچھ رہیں گے کسی حرکت میں اتنا چست اتنا پتلا اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہنے نہیں پہنے دونوں برابر ہوتے کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گی جسم کے سارے حضار دیکھ سکتے مکمل چھلک سکتے کیسے پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی اونٹوں کی کوہان اونٹ دیکھا آپ نے اونٹ کی کوہان سمجھتے آپ اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے ایکسٹرہ کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی اور وہ چربی کب کام آتی مانو اس کے جب ریکستانے پھت جاتا پانی وغیرہ نہیں ملتا تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے پانی دو دو مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ریکستانے بغر پانی کے بغر کھانے کے تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھیں جو بنے میں بیل تاہasis جس کو بولتے ہوں اس کو ایک کوہان ہوتی ہے وہ بھی ایکسٹرا کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے اگر غل نکل جاتی تو کھا اونٹوں کی کوہان اونٹ کی کوہان بیچہ بڑی ہوتی ہے تو ڈھل جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور آپ نے گردنوں کو جھکا کر چلیں گی پھیک ہے جھکا کر چلیں گے علماء لکھتے ہیں اس کے کوہان مطلب سر کے اوپر جھڑا دالیں گی گردنوں کو جھکا کر چلنا یہ رجھانے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ہرباؤں گا گردنوں کو جھکا کر چلیں گی خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کے طرف اور مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں گی جھڑا دالیں گی ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی جھڑا بھی ہے آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کی معامل میں غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکٹن کے لیے جھڑا دالیں گی سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی اور آپ کو پتا ہے نا گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے کو آپ میں دیکھا یہ گردن کا عمل گھنڈے خشم کے لوگ ہیں تو گردن حالانے کا عمل ان کا الگ رہتا ہے یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ گھنڈا ہے یہ آپ سمجھے نا گردن کا ہر جیسٹر گردن سے انسان مہت کم جیسٹر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں سمجھے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے چونکہ اگر میں کسی کو تو خالی پلٹ کے دیکھو تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے یہاں آجا کر لینا حقارت ہے آجا ہی یہ کرنا پورا پلٹتے تھے گردن سے اشارہ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے نیکس ٹائم ملو دیس ای وارننگ گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے اس لئے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف مردوں کو اٹریکٹ کریں گی تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی جوڑا ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ